بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اضافے کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے تیس جون دو ہزار بیس کو حتم ہونے والے مالی سال میں زیرے گردش نوٹو میں گزشتہ آٹھ بسم سب سے زیرے اضافہ دیکھنے میں آیا اور صرف ایک مالی سال میں گردشی نوٹو کی تعداد میں ایک شارعہ ایک ٹریلین کا اضافہ ہوا اس کے معشیت پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے پرانے نوٹو کو نئے نوٹو سے بدلنے کے علاوہ نئے نوٹ بھی بڑی تعداد میں چھاپے ہیں مارکٹ میں نوٹو کی طلب و رفت میں توازن برقرار رکھنے کے لیے معمول کے مطابق تو نئے نوٹ شاپے جاتے ہیں تو کسی حد تک اضافے کا باعث بنتے ہیں تاہم گہر معمولی اضافے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نوٹ شاپے گئے پاکستان میں نوٹ اور پرائز بانڈ شاپنے کے لیے کاغذ تیار کرنے والے ادارے سیکیورٹی پیپرز لیمیٹڈ کے گزشتہ سال کے مالے نتائج میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر لیفٹیڈ کمپنی کے مالے نتائج کے مطابق اس کے منافع میں گزشتہ مالے سال میں 60% سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا یاد رہے کہ پاکستان میں زیرے گردش نوٹوں کی تعداد میں اضافہ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے جب ای کامریس اور ڈیڈیٹر ٹرانزیکشنز کے رجحان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے حاصل کر کرونا ویرس کے واقعے ابرنے کے بعد آن لین بینکنگ اور ڈیڈیٹر ٹرانزیکشنز میں بھی اضافہ ہوا ہے پاکستان میں زیرے گردش کرنسی جن میں بوسیڑا نوٹوں کے بدلے میں نئے نوٹوں میں اضافہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب حکومت آئی ایم ایف سے کیے کہ معاہدے کے تحت سٹیٹ بینک آف پاکستان سے کرزہ نہیں لے رہی اور بجٹ کے حسارے کو پورا کرنے کے لیے کمرشل بینک کو سوپن مارکٹ آپریشن کے ذریعے پیسہ کٹھا کرے گی یاد رہے کہ ماضی میں حکومتیں سٹیٹ بینک سے کرزہ لیتی تھی تو سٹیٹ بینک نئی کرنسی چھاپ کر اس رویٹ کو پورا کرتا تھا تاہم اب آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے سٹیٹ بینک سے پیسے لینے کا رافتہ بند ہے اس میں حضافے کا گیر معمولی رجحان اس وقت ہوا جب پانچ سال پہلے حکومت نے بینکوں کے ذریعے ٹرانزیکشنز پر ٹیکس بڑھا دیا تو لوگوں نے بینکوں میں ڈیپاؤزٹ کے بجائے کیش کی صورت میں رقم رکھنا شروع کر دی موجودہ حکومت کے دور میں کیا جانے والا آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹیکس اور ریوینیو بڑھانے پر زور دیتا ہے اور حکومت نے اس سلسلے میں کئی اقدامات بھی اٹھائے ہیں تاہم اس کے وجہ سے لوگوں نے بینکوں کے ذریعے ٹرانزیکشنز کے بجائے کیش کی زہیرہ اندوزی بھی کی جس میں نوٹوں کی طلب کو بڑھایا اور اس نے مزید نوٹ چھاپنے کے رجحان میں اضافے کو جنم دیا کمرشل بینکوں سے پیسے ادھار میں اٹھانا بھی کسی حد تک رنسی کے چھاپنے کی وجہ بن رہا ہے ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت کو صرف بجٹ حسارہ پورا کرنے کے لئے سٹیٹ بینک سے کرز نہ لینے کا پابند کیا ہے تاہم دوسرے ہراجات جیسے کرونا ویرس کے بواہ کے دوران حکومت کی جانب سے اعلان کر رہا ریلیف پیکج کے سسٹے میں نئے کرنسی نوٹوں کی چھوائی کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا زیادہ تدار میں نوٹ چھاپنے سے افرات زر یعنی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ نوٹ چھاپنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ پیسے آ رہی ہیں تو ان کی قوت حرید بھی بڑھ رہی ہے اور وہ زیادہ پیسہ حرچ کریں گے جو اشیاء کی قیمتوں اضافہ کے ساتھ ساتھ افرات زر کی شرعہ میں اضافہ کرتا ہے اس قسم کے افرات زر میں اضافہ کو قابو میں کرنے کے لیے شرعہ سود بڑھایا جاتا ہے مجورہ حکومت کے پہلے دو برسوں میں سپلائی شائیڈ میں مسائل کی بڑے سے افرات زر کی شرعہ بڑھی تاہم زیر گردش کرنسی میں بے تہاشا اضافہ کی ڈیمانڈ کے پہلو سے افرات زر میں بڑھنے کا حطرہ موجود ہے کرنسی نوٹوں کی تہار میں اضافہ بلیک اکانومی کو بڑھاتا ہے اگر نوٹ زیادہ تہار میں چھپ کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ڈیپوزٹ کے بجائے کیش کی صورت میں اپنی دولٹ کو محفوظ کر رہے ہیں اسے گہر اسمی یا بلیک اکانومی کہتے ہیں کرنسی نوٹوں کا بڑی تہار میں چھپنا سمگلنگ اور منی لارننگ بھی بڑھاتا ہے اس کا مطلب لوگ بینکوں کے بجائے اپنے پاس پیسے رکھ رہے ہیں اور یہ وہی پیسہ ہوتا ہے جو گیر کانونی طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے زیادہ کرنسی نوٹ کیش کی زہیرہ اندوزی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور دولٹ کو چاند ہاتھوں تک محدود کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو سوشل میڈیا بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں دعاوں میں آر رکھئے گا اللہ حافظ